بسم اللہ الرحمن الرحیم صحافت کر کے یہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے اور پاکستان میں صحافت بتائیں گے کس طرح ہوتی یہ ذرہ سنیں یہ ان کی صحافت آپ سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں یہ کامران شاہد صاحب دنیا نیوز پہ اپنے پروگرام پہ ہون تھا فرنٹ پہ اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا میں اس کی چھترول کرتا ہوں پھر ان صحافی صاحب کی انہوں نے ہمیں شرک کی نئی ڈیفنیشن بتائی ہے اور یہی وہ ایمیج بیلڈنگ ہے عمران خان صاحب کی جس کو اب وہ کیا جا رہا ہے ان کو وہ خود کر رہے ہیں اور اس ایمیج بیلڈنگ کے اندر اب مذہب کا رنگ جو ہے آبیسلی بڑا نمائی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جن لوگوں نے اب وہ پنجاب میں آگئی گورنمنٹ جن لوگوں نے ظلم اور زیادی کی انہوں نے کیا کیا ایکچولی دلہ یہ پہلے شرک کی نئی ڈیفنیشن سننے اور لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ع اس وقت بھٹی صاحب جیسے ان کے پرستار پی ٹی آئی کے دیوانے مستانے وہ پاگلوں کی طرح ان کو فالو کر رہے ہیں وہ کچھ بھی کہہ دیں وہ کہہ رہے ہیں یہ عدل حق ہے سننے اندرہ کیا کہا ہے جن لوگوں نے پچیس میں کو یہ جو پولیس والے اور ڈرینجلوں نے جو ربر بولیٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر ان کو پتا تھا یہ غلط کر رہے ہیں لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ بھی شرک ہے چونکہ اللہ الحق ہے بھائی اللہ تو حق ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے عمران خان صاحب آپ کو کس بے فکوف نے یہ مشہورہ دے دیا کہ ان چیزوں کو جو پولٹیکل آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہیں اس کو بھی آپ ریلیجن سے جوڑ دیں شرک وہ ہوتا ہے جب آپ خدا ون تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں شریک کرتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ شرک ہوتا ہے یا آپ کونسی الٹی سیڈیاں کسی بے فکوف انسان نے آپ کو پٹھی پڑھا دی ہے اور آپ پوری قوم کو شرک کی نئی ڈیفریشن دیں تو یہ آپ نے سنا یہ کامران شاید کی باتیں سنی ہیں آپ نے یہ میار ہے اس کی صحافت کا یہ خود کو انکر کہتا ہے پروپوگنڈا دیکھیں اس کا کہ عمران خان نے شرک کی نئی ڈیفریشن دکھا دی عمران خان نے یہ کر دی عمران خان کوئی بات ہوش کے ناخن لو صحافت کرنی ہے تو کوئی انسانوں والی کرو جرنلزم تم نے بھی وہ شکیل اور احمان والا جرنلزم بنا لیا کہ جرنلزم تو میرا روزی روٹی ہے میرا تو پیسہ ہے میرا تو کاروبار ہے میں تو ایسے چلاوں گا جھوٹ بھی بولوں گا سب کچھ کروں گا جدھر سے پیسہ آئے گا اس کے ساتھ مل جاؤں گا تو کیا کامران شاید صاحب آپ نے بھی کچھ ایسا کیا یا آپ کو کہیں سے کسی نے کال کیا یا آپ کسی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ شرک ہے یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کرنا اور وہ کرنا شرک ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی دنیا کے آقا کے سامنے غلامی کریں گے اس کے سامنے جھکیں گے تو وہ شرک ہے عمران خان نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا یہ عمران خان کا مشہ سٹرانس رہا ہے اور اس کی باتیں سنیں یہ کامران شاید کسی شرم بھی نہیں آتی مطلب یہ لوگ یا تو ان کے پروڈیوسرز جو ہیں یا ان کی جو پیچھے ڈریکٹرز بیٹھے ہیں وہ ان کو یہ ایجنڈہ بتاتے ہیں اور یہ ویڈیو کلیپ سنا دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بس یہ دیکھو یہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے اور اس پہ بات کرو یا تو یہ وہ والے آنکرز ہیں یہ اپنی کوئی ریسرچ نہیں کرتے ہو جی ہے بھی وی آنکر یہ اپنی کوئی ریسرچ نہیں کرتے کوئی دماغ نہیں لگاتے جنرلزم میں انیسٹی گیٹیو جنرلزم کرتے ہیں عرشت شریف آپ اس کے پروگرام دیکھا کریں کہ وہ کس طرح کی جنرلزم کرتے ہیں یہ کامران شاید کی جنرلزم دیکھیں آپ اسے پتہ ہی نہیں کہ عمران خان کا سٹانس کیا ہے اس بارے میں اور عمران خان اس بارے میں کیا فرماتے رہے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں تو شرم آنی چاہیے کامران شاہد صاحب آپ کو یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے اور شرم سے ڈوب مرے آپ یا پھر آپ یہ اینکر چھوڑ دیں یہ پروگرام نہیں چھوڑ دیں آپ اگر آپ نے یہ صحافت کرنی ہے تو اب تو میں نے سوچ لیا کہ یہ جو دو نمبر صحافی ہیں نا اور جو بلکل ہی کوئی ریسرچ نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ لوگوں کو بہوقوف بنانے کے لیے اور اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے ان صحافیوں کا تو اب میں پوسٹ مارٹم کروں گا ان صحافیوں کو اب میں نہیں چھوڑنے لگا یہ جو سارے دو نمبر لفافہ صحافی جمع ہو گیا نا اس ملک میں جو اس قوم کو بہوقوف بنا رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں سچ بتاؤ جس کے ساتھ مرضی کھڑے ہو جاؤ سچ بتاؤ اور جس کے ساتھ مرضی کھڑے ہو جاؤ لیکن جھوٹ پہ اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا یہ انکر تو ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا یہ آپ یہ بنا لیں آپ اپنا کرائیٹیریا یہ انکرز کو جج کرنے کا اگر کوئی سچ بول رہے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہے تو کوئی بات نہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ اس بات سے میں نہیں کرتا ہوں کہ نیوٹرل کی کوئی جواز نہیں ہے نیوٹرل رہنے کا اگر حق اور سچ پہ کوئی ہے تو اس کا ساتھ دیں لیکن جھوٹے کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور پھر پروپیگنڈا کرنا کامران شاید صاحب ایسے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے پھر آپ کا تو اب میں پیچھا کروں گا آپ کو تو اب میں نہیں چھوڑوں گا کامران شاید صاحب آپ کی تو ایک ایک پروگرام پہ آپ کی ایک ایک حرکت پہ اب جو ہے نا میں نے آپ کا پروسٹ مارٹم کرنا ہے اور آپ کے یہ جو گھٹیا صحافت ہے نا اس کو نہیں لام کرنا ہے میں نے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ